اعوذ باللہ الصمیل علی العظیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام على النبی العمی الغربی القرشی المکی المدنی الحاشمی سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ومعلانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعالی التیبین التاہرین المعصومین و لغنت اللہ علی آدائه مجمعین من یومنا حوالا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فالقرآن المجید والفرقانِ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تجدى لسنت اللہ تبدیلات اللہ تعالی فرقان عضو داران جناب امیر المومنین سوگواران مولا کائنات ادارہ محسنان اسلام کی جانب سے اس حسین یا شوستری میں بتفائل چہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول ام ابیہ جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ قانون الہیہ اور مسئلہ امامت کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے آج دوسرا روز ہے دوسری تقریر ہے کل تمہید کی مجلس تمہید کے گفتگو تمام ہو چکی ہے آج سے آپ متوجہ ہیں تو باقاعدہ آغاز گفتگو ہوا چاہتا ہے کہ یہ سورہ فتح کی ایک آئت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا جس میں قوانین الہیہ آئت کو تم دنیاوی حکومتوں کے قوانین کا جیسا نہ سمجھنا اس لیے کہ اہل دنیا نے جو قانون بنائے ہیں دنیاوی حکمرانوں نے جو قوانین بنائے ہیں ان قوانین میں استحکام نہیں ہوتا ان قوانین میں مساوات نہیں ہوتا ان قوانین میں استقلال نہیں ہوتا وہاں تاثب ہوتا ہے وہاں ایک ہی مسئلے میں کسی کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے اور کسی اور کے لیے وہی قانون تبدیل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اہل دنیا جو قانون بناتے ہیں تو وہ برائے نام ہوتے ہیں ایک ہی قانون امیر کے لیے کچھ اور ہو جاتا ہے وہی قانون غریب کے لیے کچھ اور ہو جاتا ہے اگر حکومت کا موافق ہے تو قانون کچھ اور ہے اگر حکومت کا مخالف ہے تو قانون کچھ اور ہے اگر صاحب سروت ہے تو قانون کچھ اور ہے اگر غریب الدیار ہے تو قانون کچھ اور ہے آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ عام آدمی نے کوئی جرم کیا تو قانون کا رویہ کچھ اور ہے لیکن اگر برسر اقتدار سے وہی جرم سرزد ہو جائے یا مسند اقتدار پر بیٹھنے والے کے قرابتدار سے عزیز سے رشتے دار سے وہی جرم سرزد ہو جائے تو قوانین کا لہجہ بدل جاتا ہے قوانین نافذ کرنے والوں کا مزاج بدل جاتا ہے مگر حکومت الہیہ میں یہ قوانین نہیں چلتے قانون حکومت الہیہ تو یہ ہے کہ اگر آدم کا بیٹا بھی حابیل کا قاتل بنے گا تو قابل لانت بن جائے گا اگر حضرت آدم کا بیٹا بھی قاتل بنے گا قابل لانت بن جائے گا نو کا بیٹا بھی کشتی نعیات چھوڑ دے گا تو پہاڑ کی بلندی سے عذاب سے بچنا پائے گا جناب ابراہیم جیسے نبی کا چچا آذر کفر اختیار کرے گا نشانہ تنقیض بنے گا جناب یوسف جیسے نبی کے بھائی مرض حسد میں مبتلا ہوں گے قابل قدھا بن جائیں گے نو اور لود جیسے نبیوں کی بینیاں نافرمان ہو جائیں لانت کے نشانے پا جائیں حد یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی اگر کفر کی راہ پا جاتا ہے تو سورہ طبت یدہ اتر آتا ہے یہ قانون الہی ہے یہاں نسل نہیں دیکھی جاتی یہاں قوم نہیں دیکھی جاتی یہاں رشتہ نہیں دیکھا جاتا اس کے بارکس اگر فرون جیسے کافر کی زوجہ ایمان کے زیور اختیار کرتی ہے تو قابل مدھا بن جاتی ہے حضرت فرمائیے گا آپ اگر حبش کا رہنے والا بلال دولت خلوص لے کے آتا ہے معزن رسول بن جاتا ہے فارس کا رہنے والا سلمان معرفت علی کے دریا میں ڈوب جاتا ہے منہ حلال بیت کہلاتا ہے ارے حد یہ ہے کہ ایک نجس الین جانور کتا اگر اصحاب قحف کا وفادار ہو جاتا ہے تو جنت چلا جاتا ہے صلاوات عید محمد و عالی حمد پر قوانین الہیہ میں تاثد نہیں ہے یہ جو اتنی سی میں نے گفتگو کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم اور نسل کی کمتری سے عزت رکھتی نہیں ہے قوم اور نسل کی کمتری سے عزت رکھتی نہیں ہے اور قوم اور نسل کی برطری کی وجہ سے زلت مٹی نہیں ہے صلاوات بھیجے محمد و عالی حمد تیکھے ہو سکتا ہے جانسی عدد سے بفتگو ہو جائے وہاں کے اوپر میار قوم اور نسل نہیں ہے اللہ عزت کے لئے دولت نہیں دیکھتا اللہ عزت کے لئے اختیدار نہیں دیکھتا اللہ عزت کے لئے جاہو حشم نہیں دیکھتا اللہ عزت کے لئے دینار و درہم نہیں دیکھتا وہاں پر تقوی دیکھا جاتا ہے اگر تقوی ہو تو عزت ملے تو کسی دور میں کسی زمانے میں کسی اہد میں آپ تمام قوانین کو بالائے تاقرہ کیے عزت کے لیے بھی قانون نہیں بدلا اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل عزت وہی رہا جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی رہا قوم کو میار نہیں بنایا گیا نسل کو میار نہیں بنایا گیا خاندان کو میار نہیں بنایا گیا حالانکہ عزت کا تعلق ذات سے ہے اور امامت کا تعلق ہدایت سے ہے امامت کا تعلق نجات سے ہے امامت کا تعلق معرفت سے ہے تو جو اپنے لیے ہو جب اس کے لیے قانون نہیں بدلتا تو جو سب کے لیے ہو سلاوات بھیجے محمد وآلہ حمد محمد وآلہ حمد مجھے عزت ملی تو میری عزت سے آپ پاسر نہیں پڑے گا خدا نے کہاستہ میں ظلیل ہوا تو میری ذلت سے آپ پاسر نہیں پڑے گا عزت کا معاملہ ذات سے ہے امامت کا معاملہ ہدایت سے ہے امامت کا رشتہ نجات سے ہے امامت کا رشتہ معرفت سے ہے امامت کا رشتہ جنت سے ہے امامت کا رشتہ ہدایت سے ہے تو جب امامت کے لیے عزت کے لیے قانون نہیں بدلتا تو ہدایت و امامت کے لیے بھی قانون نہیں بدلتا قانون یہ بنا کہ انی جائل انفل ارض خلیفہ پر میرے ساتھ ہو جائیے گا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں ہدایت کے لیے میں خلیفہ بنا رہا ہوں ہدایت کے لیے بنایا گیا نے آدمی کو ابھی ہدایت لینے والا نہیں بنا مگر ہدایت دینے والا بن گیا دیکھیں اگر میں نے یہ سمجھا دیا تو گفتگو کا آغاز ہوگا ابھی ہدایت لینے والوں کو پیدا نہیں کیا ابھی ہدایت لینے والے خلق نہیں ہوئے ابھی ہدایت لینے والے پیدا نہیں ہوئے مگر ہدایت دینے والے کو اللہ نے خلق کر دیا قانون یہ بنا کہ جو ہدایت لینے والے ہوں گے وہ بعد میں پیدا ہوں گے جو ہدایت دینے والے ہوں گے وہ پہلے خلق ہوں گے ارے کہاں یہاں بلزارِ گرامی ایک پہچان بن رہی ہے امامت کی کہ ہدایت دینے والا پہلے خلق ہوگا ہدایت لینے والوں سے پہلے آدم آدمیوں سے پہلے خلق ہوئے قانون یہ ہے کہ ہدایت دینے والا ہدایت لینے والوں سے پہلے ہوتا ہے اب امامت کے لیے نہ صلاحیت کو میعار بنائیے نہ سن کو میعار بنائیے نہ صحابیت کو میعار بنائیے اگر صرف خلقت کو میعار بنائیے کہ سب سے پہلے کون خلق ہوا بھئی سلاوات تو بھیجے محمد و آل احمد بھئی سب سے پہلے کون خلق ہوا سب سے پہلے کس کا نور خلق ہوا اول ما خلق اللہ نوری انا و آل من نور واحد میں اور علی ایک نور سے ہیں تو یہ پہچان ہے کہ جو پہلے خلق ہو وہ ہدایت دینے والا ہے جو بعد میں دنیا میں آئے وہ ہدایت لینے والے ہیں توجہ فرمائیے گا آپ اولا علی کی امامت کے لیے خالی خلقت کو بنیاد بنائیے تو امامت اہل بیت ثابت ہے ولایت اہل بیت ثابت ہے دوسرا قانون اللہ نے آدم کو بنایا اور جیسے ہی آدم کے پیکر میں رو گئی آدم کے لبوں پر جملہ آئے الحمدللہ رب العالمین ایک قانون ہون بنا کہ جسے اللہ ہدایت کے لیے بنائے گا وہ پیدا ہونے کے بعد علم حاصل نہیں کرے گا علم لے کے دنیا میں آئے گا کیا سننا ہے آپ اسے روح کے بعد علم نہیں ملے گا اسے روح کے ساتھ علم ملے گا بھئی کہاں ہیں آپ جسے اللہ ہدایت کے لیے خلق کرے گا اسے روح کے بعد علم نہیں ملے گا اسے روح کے ساتھ علم ملے گا یہ ہماری منزل ہے کہ ہمیں روح پہلے ملتی ہے پھر ہم کوشش سے کاوش سے جستجو سے استاذ سے اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں مگر جسے اللہ ہدایت دینے کے لیے خل کرتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی علم اس کے خمیر میں ہوتا ہے سلاوات بھیجے محمد وآلہ حمد پر بھئی ایک ایسی سلاوات بھیجیں کہ مجھے محسوس ہو کہ میرا پیغام آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہا ہے ایک باواز بلن سلاوات بھیجیں دیکھیں یہ قانون ہے کہ جناب آدم کو اللہ نے بنایا تو جیسے ہی روح گئی ویسے ہی الحمدللہ کہا اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ جسے اللہ بنائے گا اسے روح کے بعد علم نہیں ملتا اسے روح کے ساتھ علم ملتا ہے وہ علم لینے نہیں آتا ہے وہ دنیا میں علم لے کے آتا ہے اچھا اسلام میں ایک گواہی نہیں چلتی شریعت ایک گواہی کو نہیں مانتی شریعت چاہتی ہے دو گواہیاں ہوں اور دونوں گواہیاں دامن قرآن میں موجود ہیں پہلی گواہی آدم نے دی جیسے ہی بدن میں روح آئی الحمدللہ کہا دوسری گواہی جناب عیسیٰ نے دی جیسے ہی آگوش مریم میں آئے انی عبداللہ کہا انی عبداللہ آتانیل کتاب وجالنی نبیہ اور ثانی بس صلات و زکاة ایک گواہی آدم نے دی ایک گواہی عیسیٰ نے دی قانون بن گیا کہ جسے اللہ ہدایت دینے کے لیے بھئی یہ جملہ اگر سمجھ گئے تو گفتگو آسان ہو جائے گی جسے اللہ ہدایت دینے کے لیے بناتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی روتا نہیں آئے پیدا ہوتے ہی بولتا ہے اس کا مطلب جو روتا ہوا پیدا ہو وہ ہدایت لینے آیا ہے جو بولتا ہوا پیدا ہو وہ ہدایت دینے آیا ہے 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 یہ خانون بن رہا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی روئے گا نہیں وہ بولتا ہوا پیدا ہوگا ادھر آدم کے بدن میں رو گئی کلام کیا جناب عیسیٰ آغوش مریم میں آئے کلام کیا ادھر تیرا رجب کو آغوش پیغمبر میں مولا آلی نے آتا ہی قرآن سنایا اب اگر آپ میرے ذہن سے جڑ گئے ہوں گے تو آپ کے توجہ گواہی دے گی بھائی یا تو ایسا لگتا ہے کہ آدم اور عیسیٰ کا بولنا یا تو ایسا لگتا ہے کہ آدم اور عیسیٰ کا بولنا آلی کے بولنے کی تمہید بن رہا ہے یہ جملہ آپ کے حوالے ہے یا تو آدم اور عیسیٰ کا بولنا آلی کے بولنے کی تمہید بن رہا ہے یا آلی کا بولنا آدم اور عیسیٰ کے بولنے کی تصدیق کر رہا ہے حضرانی گرامی جناب امیر آگوش پیغمبر میں قرآن سنا رہے تورا سنا رہے انجیل سنا رہے زبور سنا رہے مولا آلی آئے دنیا میں آتے ہی آپ نے قرآن سنایا ارے جب سنانا تھا تو اپنے علقاب سناتے اپنے فضائب سناتے اپنے آداب سناتے بھئی جب قوتیں گویائی ہیں تو کچھ بھی سنا سکتے ہیں مگر سنایا تو قرآن سنایا توجہ فرمائیے گا اس لیے کہ اگر آپ کوئی میرے بولنے پر شک کرے تو یہ میرے بولنے پر شک نہ ہوگا یہ قرآن پر شک ہوگا اس لیے کہ قرآن کے آئینے میں آدم جیسے ہی بدن میں رو گئی گفتگو کی عیسیٰ غوش مریم میں آئے گفتگو فرمائی قرآن کی آئینے میں ایک اور منظر ہے جناب یوسف کا دامن ہے زلیخہ کا ہاتھ ہے یوسف نے ہاتھوں کو بلند کیا پالنے والے میری عصمت کی گواہی کون دے لوگ کہہ رہے یوسف اگر معصوم ہو اگر تم معصوم ہو تو گواہ لاؤ یوسف نے آسمان کو دیکھا پالنے والے دیار غیر میں میری گواہی کون دے آواز آئی یوسف گھبراو نہیں کونے میں دیکھو ایک جھولا رکھا ہے جھولے میں دیکھو ایک بچہ لیٹا ہے اس بچے کی طرف اشارہ کرو وہ بچہ تمہاری گواہی دے گا یہ تفسیرِ قرآن ہے کہ آغوش کے بچے نے عیسیٰ کی گواہی دی ایک قانون یہ بھی بنا کہ اللہ معصوم کا گواہ غار کے بڑھوں کو نہیں بناتا گوت کے بچوں کو بناتا دیکھیں یہ اعلان بھی سننے کہ آلی 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 ابھی تو بہرحال کہ ماشاءاللہ ہمارے برادران کی کوششوں سے یہ مجلس پوری دنیا میں نشہ ہو رہی ہے اور حق چینل www.hackchannel.com پر والی والے ڈاٹ کام چینل کے اوپر بھی یہ مجالس لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر پہ جا کے ان مجلسوں کو سنیں مجلسیں یہیں سننا ہے جو نہیں آسکتے یہ پیغام ان کے لئے ہے سلاوات بھیجے محمد آلی احمد تو عزیز آنے گرامی قانون ہے جناب امیر المومنین دنیا میں آئے آتے ہی گفتگو فرمائی جناب ایسا نے اشارہ کیا وہ بچہ بولا دیکھیں قانون دیکھئے قانون بن رہا ہے اس بچے نے جناب یوسف کی گواہی دی تو قانون یہ ہے کہ جو معصوم کا گواہ اللہ گوت کے بچوں کو بناتا ہے تو اللہ کی نظر میں بچے کی گواہی کافی ہوتی ہے اللہ کی نظر میں بچے کی گواہی کافی ہوتی ہے اللہ کی نظر میں بچے کی گواہی کافی ہوتی ہے ارے عیسیٰ کی گواہی مریم کے لئے خبول کی یوسف کے لئے بچے کی گواہی خبول کی اللہ نے دو بچوں کی گواہی دو معصولوں کے لئے خبول کی اللہ نے دو بچوں کی گواہی ارے کہاں ہیں آپ ایک عیسیٰ ایک یوسف کا گواہ دو بچوں کی گواہی اللہ نے دو معصوموں کے لیے قبول کی آپ سمجھے سیدہ اپنے بچوں کو دربار میں کیوں لے گئی آپ سمجھ میں آیا کہ سیدہ حسن و حسین کو کیوں لے گئی بھئی سیدہ لے کے گئی اب جو ان کی گواہی کو قبول کرے گا وہ اللہ کا ماننے والا ہے جو رت کرے گا وہ شیطان کا مان تو عزیز آنِ گرامی یہ قانون بن رہا ہے اور پھر جنابِ یوسف کا زندان میں جانا اور وہ خوابوں کی تعبیریں بتانا اور پھر اس کے بعد مصندِ حکومت پہانا عزیزِ مصر نے اپنا ولی بنایا یوسف کو اپنا ولی احد بنایا یوسف کو عزیزِ مصر نے یہ بات میرے نوجوان یہاں سے لے جائیں یہ جملہ اپنے ذہن کے قدب خانے میں محفوظ کریں جنابِ یوسف کو عزیزِ مصر نے اپنا ولی احد بنایا کافر تھا عزیزِ مصر نبی تھے جنابِ یوسف کیا کافر کا ولی احد بننے سے جنابِ یوسف کی نبوت پہ اثر پڑتا ہے ارے کیا سننے عزیزِ مصر کا ولی احد بننے سے یوسف کی عظمت پہ اثر پڑا کا نہیں پڑا تو جب عزیزِ مصر کا ولی احد بننے سے یوسف کی عظمت پہ اثر نہیں پڑتا تو معمون کا ولی احد بننے سے امامِ رضا کی عظمت پہ اثر گئی سلاوات دیدے محمد و آلِ حمد دیکھیں یہ بہا اہم جملہ تھا خود عیونِ اخبارِ رضا میں آجوے امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ حق پہ تو ہے نہیں آپ اس کے ولی احد کیوں بن گئے آپ نے ولی احدی کیوں قبول کی اس سے آپ کی عظمت پہ اثر پڑتا ہے فرمایا اگر یوسف کی عظمت پہ اثر پڑا ہوتا عزیزِ مصر کا ولی احد بننے سے تو میری عظمت پہ اثر پڑ جاتا اس کے ولی احد بننے سے تو عزیزانِ ارامی خانون بن رہا ہے جنابِ یوسف عزیزِ مصر کے ولی احد بنے اور پھر جب برسرِ اختیدار آگئے تو ایک نوجوان پرانے لباس میں جنابِ یوسف کے سامنے آیا یوسف کو سلام کیا یوسف نے جوابِ سلام دیکھ کے جوابِ سلام دینے کے بعد دوسرے کے تب متوجہ ہو گئے ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے کہ حکمِ الٰہی آ رہا ہے کہ اس نوجوان کو خالی جوابِ سلام نہ دو اسے اپنا وزیر بنا لو اسے اپنا وسیع بنا لو یوسف نے کہا میں نے اس کو پہچانا نہیں کہ پہچانو گے کیسے جب دیکھا تھا تو یہ جھولے میں لیٹا تھا حضرانِ گرامی جب دیکھا تھا تو یہ جھولے میں لیٹا تھا یہ وہی بچہ ہے جس نے تمہاری عصمت کی گواہی دی حکمِ الٰہی یہ ہے کہ اسے وسیع بناو ایک قانون یہ بھی بنا کہ جو بچہ نبی کی گواہی دے اور کیا سنے حضرانِ گرامی وہ بچہ کہکے نظر انداز نہیں کیا جاتا نبی کا جانشیل بنایا جاتا ہے حضری اور کیا سنے حضرانِ گرامی ماشاءاللہ عزیزانِ گرامی تو عزیزانِ گرامی یہ قانون بن رہے ہدایت کے لیے قانون بن رہے امامت کے لیے قانون بن رہے نبوت کے لیے اور پھر وہاں پہ قانون کے جنابِ آدم کو بنایا بنوایا نہیں بنایا حالانکہ فرشتے موجود تھے اللہ چاہتا تو فرشتوں سے کہتا کہ پیکرِ آدم تم بنا دو روح میں ڈالوں گا مگر فرشتوں سے پیکرِ آدم بھی نہیں بنوایا ایسا نہیں کہ فرشتے تصویر کے سوا کچھ کر نہیں سکتے ارے بہت سے کام اللہ فرشتوں سے لیتا ہے بادل چلواتا ہے فرشتوں سے پانی برسواتا ہے فرشتوں سے ماں کے شکم میں بچوں کے بدن میں روح ڈلواتا ہے فرشتوں سے آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا سیدہ کی چکی چلواتا ہے فرشتوں سے حسنین کا جھولا جھلواتا ہے فرشتوں سے غدیر میں منافقوں کو جلواتا ہے فرشتوں سے ارے دا میرا ساتھ دے سلوات تو بھی دے محمد و آلہ حمد اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے پیکرِ آدم بنواتا مگر نہ فرشتوں سے آدم کو بنوایا اور نہ فرشتوں میں سے کسی کو بنایا نہ فرشتوں سے بنوایا اور نہ فرشتوں میں سے کسی کو بنایا حالانکہ فرشتوں کے تمنا تھی کہ ہم تیری تذبیر کرتے ہیں ہم تکبیر دیکھ کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں مگر فرشتوں میں بھی کوئی خلیفہ نہیں بنا کوئی امام نہیں بنا کیوں ہوا جہاں کیا ہے امتحان ہوا آدم و فرشتوں کے بیچ تو فرشتوں کا علم آدم کے علم سے کم نکلا فرشتوں کا علم آدم کے علم کے برابر نہیں تھا لہٰذا معصوم تھے مگر ہاتھی نہ بن پائے تو جس کا علم فرشتوں کے علم سے کم ہو جب وہ مستدہ ہدایت پر نہیں آتا تو جس کا علم عرب کی عورتوں سے بھی کم ہو فرشتوں کا علم جناب آدم کے علم سے کم تھا حالکہ یہ جو امتحان علم ہوا ہے یہ جناب آدم کو سجدہ کروانے کے بعد ہوا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سجدے سے پہلے امتحان ہوتا سجدے سے پہلے فضیلت آدم دکھائی جاتی مگر آدم کی علمی فضیلت سجدے سے پہلے نہیں دکھائی پہلے آدم کو سجدہ کروایا پھر آدم کی فضیلت علمی دکھائی اب توجہ رکھئے گا تو آدم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم کی فضیلت بعد میں دکھائی آدم کو سجدہ پہلے کروایا مگر میرے مولا کا معاملہ یہ ہے کہ مولا کو کعبے میں پہلے بھیجا اعلانِ قدیر باد میں کروایا دیوار میں در پہلے بنوایا اعلانِ قدیر باد میں کروایا کلے ازدر پہلے چروایا اعلانِ قدیر باد میں کروایا مغرب سے سورت پہلے پر اڈوایا اعلانِ قدیر باد میں کروایا دوڑی با ستارہ پہلے مجوایا اعلانِ قدیر باد میں کروایا روٹی با سورہ پہلے مجوایا اعلانِ قدیر باد میں کروایا انگوٹھی با آیت پہلے بھیجی اعلانِ قدیر بات میں کروایا کل ایمان پہلے کہلوایا اعلانِ قدیر بات میں کروایا مردِ مہدان پہلے کہلوایا اعلانِ قدیر بات میں کروایا ساقیِ قوسط پہلے کہلوایا اعلانِ قدیر بات میں کروایا فاتحِ قیبر پہلے کہلوایا اعلانِ قدیر بات میں کروایا جنابِ امیر پہلے کہلوایا اعلانِ قدیر بات میں کروایا مولاِ قدیر پہلے کہلوایا اعلانِ قدیر بات میں کروایا آدم کا علم پہلے میں دکھایا اعلان غدیر بعد میں کرایا دیکھیں آدم میں اور مولا علی مفرق یہ ہے کہ آدم کو سجدہ پہلے کروایا آدم کی فضیلت بعد میں دکھروائی مگر میرے مولا کے فضائل پہلے دکھروائے اعلان بعد میں کروایا تاکہ یہ قانون بھی بن جائے کہ جو آدم کے فضائل دیکھے بغیر جو آدم کے فضائل دیکھے بغیر انکار آدم کرے وہ تو شیطان ہو جاتا ہے ارے کیا سنایا دانے گرامیہ جو آدم کے فضائل وہ تو شیطان ہو جاتا ہے اور جو مولا علی کے فضائل دیکھے انکار کرے اعلان اگرامی ایک قانون بن رہا ہے قانون قانون حدایت یہ بھی بنا کہ جسے اللہ بنائے آپ توجہ فرمائیے کہ جو میسج مجھے آج دینا ہے جو پیغام آج آپ کو خدمت پہ پہنچانا ہے کہ ایک قانون یہ بھی بنا کہ جسے اللہ دونوں ہاتھوں سے بنائے ابلی اس نے شک کیا تو ہزاروں برس کا عمل کام نہیں آیا اس کا مطلب خالی اقرار امامت کافی نہیں ہے یقین رکھنا بھی ضروری ہے اس نے شک کیا تو کوئی عمل کام نہیں آیا عزیزان اگرامی قانون یہ ہے کہ جسے ہم بنائیں اس پر شک نہ کرنا ورنہ ایک شک ہزار آمال کو غارت کرتا ہے اب توجہ سنیے گا ایک شک ہزار آمال کو غارت کرتا ہے اور یہ بھی مسلسل قانون ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاة اب دیکھیں یہاں سے کوئی لے کے جائیں گے آپ چھٹے امام نے فرمایا ایک شخص سے کہ سنو جناب عیسیٰ کے دور میں دو لوگ تھے دو کلمہ پڑھنے والے تھے عیسیٰ کا کلمہ دونوں نے پڑھا ایک شخص کو ایک ضرورت پیش آئی اس نے ایک نماز پڑھی چالیس دن تک جناب عیسیٰ کے کلمہ گوھنے مذہب عیسیٰ کے ماننے والے نے چالیس دن تک کانٹینیو ایک عمل کیا ایک نماز پڑھی اور چالیس دن اس کی نماز ختم ہوئی اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ایک اور اسی قوم کا جس نے دیکھا کہ اچھا اچھا چالیس دن کی اس نماز سے عمل قبول ہوتا ہے دعا قبول ہوتی ہے اس شخص نے بھی وہی نماز پڑھی اسی انداز سے نماز پڑھی اتنے ہی دن تک نماز پڑھی مگر چالیس دن اس نے دعا مانگی تو اس کی دعا رد ہو گئی وہی عمل وہی دعا وہی طریقہ وہی صلیخہ ایک شخص نے چالیس دن نماز پڑھی چالیس دن اس کی دعا رد ہو گئی اس شخص نے وہی دعا پڑھی وہی عمل کیا چالیس دن آیا اس کی دعا رد ہو گئی امام معصوم فرماتے ہیں وہ جناب عیسیٰ کے پاس گیا اس نے کہا حضرت میرے دوست نے بھی یہی نماز پڑھی یہی دعا پڑھی اس کی دعا قبول ہو گئی میں نے بھی یہی نماز پڑھی یہی عمل کیا یہی دعا پڑھی میرا عمل رد ہو گیا جناب عیسیٰ نے کہا میں حکم خدا معلوم کرتا ہوں امام فرماتے ہیں کہ خدا کا حکم آیا کہ عیسیٰ اس سے کہہ دو کہ اس کا عمل اور اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس کے دل میں تمہاری نبوت کا شک ہے اس کے دل میں تمہاری نبوت کے لیے شک ہے قانون یہ بنا کر جو شک کرے نبوت پر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اب فیصلہ کیجئے کہ جس کی ماں کو بیت المقدس سے ہٹایا جائے اگر اس پر شک ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا تو جس کی ماں کو خانہ کعبہ میں بلائے جائے خانہ کعبہ میں دور گیا؟ یہ شبہ پد ہے یہ ماہ رمضان ہے عمل ہو رہے ہیں عمل ہو رہے ہیں ہونا چاہیے اہمہ معصومین کے حکام ہیں یہ دعا پڑھو یہ سورہ پڑھو ماہ رمضان میں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں شیطان مقید ہو جاتے ہیں دعائیں پوری ہوتی ہیں مگر شرط دعا کا قانون یہ ہے دعا پہ یقین ہو دعا پہ یقین ہو مگر جس نے تعلیم کی اگر اس پہ شک ہو اس کی فضیلت میں شک ہو تو اللہ قبول نہیں کرتا امام معصوم نے یہ فرمانے کے بعد اپنے صحابی سے کہا کہ سنو اور یاد رکھو اور لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ جس کے دل میں ہمارے لئے شک ہوگا اگر وہ اتنی دیر دعا مانگے کہ سر اٹھائے اٹھائے گردن ٹوٹ جائے تب بھی اللہ دعا پوری نہیں کرے سلام آدھے جو محمد وآلہ حمد یہ قانون ہے کہ شک نہ کرنا جنہیں اللہ نے بنایا ان پہ شک نہ کرنا ان پہ شک نہ کرنا چھٹے امام کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس یہ جو میں نے ابھی روایے سنائی شیخ مفید نے اپنی امالی میں درج کی ہے امالی شیخ مفید میں امام نے فرمایا جس کے لئے ہمارے لئے جس کے دل میں شک ہو اللہ اس کی عمل قبول نہیں کرتا اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا پھر امام معصوم نے فرمایا کسی شخص نے امام معصوم کے پاس آ کے کہا کہ حضرت اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا پوری کروں گا بہت توجہ سنیے گا عزیزوں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا پوری کروں گا تو ہم حکم خدا پر چل رہے ہیں ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہمارا عمل قبول نہیں ہوتا اللہ نے کہا ہے تم دعا مانگو ہم دعا پوری کریں گے ہم دعا قبول کریں گے تو ہم تو دعا مانگ رہے ہیں اللہ وعدہ کیوں نہیں پورا کرتا امام معصوم نے کہا سن یاد رکھ تو نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کر دے اللہ جو تجھ سے وعدہ کر چکا اللہ اسے پورا کرے گا کہ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے کہ بھئی ایک ایک شخص نے عالمِ ارواح میں وعدہ کیا ہے کہ علی ہمارا ولی ہے تم علی کی ولایت کا وعدہ پورا کرو ہم تم حالا وعدہ پورا کرے گا سلامت دے هم دا دا ہم ہو راہ چھے ہمارا خسنا ہمارا خسنا کو ہمارا خسنا ہمارا خلال کہ مانگہ ساملہ لکھل ہمارا لکھل لکھل ہمارا سمامل ہمارا سمہد握ی بھلیت بھلت مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا نعرہ 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 محمد 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 کہ تم ولایت کا وعدہ پورا کرو تم نے عالمِ عرواہ میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ وحدہ الاشریک ہے تم نے عالمِ عرواہ میں وعدہ کیا ہے کہ محمد آخری رسول ہیں تم نے عالمِ عرواہ میں وعدہ کیا ہے اشدو انہا علی انولی اللہ تم اپنا وعدہ پورا کرو اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا تم ولایت کا وعدہ پورا کرو اللہ جنت کا وعدہ پورا کرے گا تم ولایت کا وعدہ پورا کرو اللہ نجات کا وعدہ پورا کرے گا یہ قانون ہے عزیزانِ گنامی کہ شک ولایت ہو یا نبوت ہو یا امامت ہو اللہ گوارہ نہیں کرتا شک شک جہاں شک آ جائے وہاں عمل قبول نہیں ہوتا اسی لئے قرآن میں آغاز ہوتا ہے سورہ حمد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذالک الكتاب و لا رہبا فی وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ذالک الكتاب و لا رہبا فی حازل کتاب نہیں کہا یہ کتاب کہا ذالک الكتاب وہ کتاب حازہ اشارہ قریب ہے ذالکہ اشارہ بہید ہے وہ کتاب اس کتاب پر شک نہ کرنا آغاز یہی سے ہوا ہے اس کتاب سے شک نہ کرنا وہ کتاب کیا ہے تو سارے معصوم اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ فرمایا کہ وہ کتاب سے مراد ذات مولانا علی ابن عبی طالب اللہ لہم اللہ لہم بہت متوجہ رہے انشاءاللہ ابھی اس سلسلے کی چار مجلسیں باقی ہیں یہاں کی مجلس کے بعد ٹھیک بارہ بجے خوجہ قبرستان میں بھی مجلس ہے عضا جناب امیر المومنین کا احتمام ہر سال کی طرح سے کیا گیا ہے وہاں بھی مجلس خطاب کرنا ہے وہاں بھی آپ تشریف لائیں گے یہ ساری راتیں عبادت کی راتیں ہیں بلکہ یہ راتیں اگر عضا امیر المومنین میں بسر ہوں تو قبولیتیں عبادت کی راتیں ہیں ذالک الكتاب اللہ رہ بافی وہ کتاب معصوم نے فرمایا وہ کتاب سے مراد ذات جناب امیر المومنین ہے اور خود مولا علی نے فرمایا انل ذالک الكتاب اللہ رہ بافی مولا علی نے فرمایا میں ہوں وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں اب یہ سمجھ گئے تو میری محنت قبول ہو جائے گی دیکھیں ابھی قرآن کا آغاز ہوا ہے ابھی قرآن نے اس سے پہلے سورہ حمد ہے ابھی قرآن نے ذکر نماز نہیں کیا قرآن نے ابھی نماز پہنے کا حکم نہیں دیا قرآن نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا قرآن نے دعا پہنے کا حکم نہیں دیا قرآن نے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا قرآن نے نماز شب پہنے کا حکم نہیں دیا قرآن نے یتیموں کو ستانے سے نہیں روکا قرآن نے بیواؤں کو رولانے سے نہیں روکا قرآن نے حقوق ادا کرنے کو نہیں کہا آغاز ہوا تو اس سے کہ آلی پہ شک نہ کرنا پہلا پیغام دیا گیا کہ آلی پہ شک نہ کرنا اس لیے کہ اگر آلی پہ شک ہوا تو کسی پہ یقین نہ آئے گا اگر علی پر شک گیا تو کسی پر یقین نہ آئے گا اور اگر علی پر شک ہوا تو کسی پر یقین نہ آئے گا اور اگر علی پر یقین ہو گیا تو پھر کبھی شک نہ آئے گا حضری اگر علی پر یقین آگیا ہے یہ قانون ہے خالی اقرار کافی نہیں ہے اقرار یقین کے ساتھ ہو تو قابل قبول ہے ان پر یقین ان پر یقین کہ یہ باب اللہ ہیں اللہ نے اپنا دروازہ بنایا اس پر یقین کہ یہ عبد و معبود کے بیچ میں وسیلہ ہیں اس پر یقین کہ یہ وسیلہ رزق ہیں اس پر یقین کہ یہ وسیلہ نسرت ہیں اس لئے کہ اگر ان پر یقین ہوتا ہے تو پھر شک نہیں آتا ہے وہ ان پر شک ہو جائے تو قرآن گھول کے پی جائے کسی پر یقین نہیں آتا ہے جسے ان پر شک ہو جائے کسی پر یقین نہیں آتا ارے ہم تو قرآن کے چودہ سو برس بات پیدا ہوئے نازل ہونے کے جس کے دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا جو دیکھتا تھا کہ نبی پر وہی آ رہی ہے اسے ان پر شک ہوا تو کبھی حدیبیہ میں شک کیا کبھی رسالت پر شک کیا کبھی دماغ پر شک کیا ان پر یقین آ جائے سانِ گرامی تو کبھی شک نہیں ہوگا تو ان پر شک ہو جائے تو پھر یقین کا سوال ہی نہیں ہے ان پر یقین قرآن پر یقین کا ذریعہ بنتا ہے ان پر یقین خدا پر یقین کا ذریعہ بنتا ہے بھائی ابو علی سینہ ایک فلاسفر گزرا ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ ابو علی سینہ سجدے میں پڑا ہوا ہے لوگوں کو حیرت کہ ابو علی سینہ کا نماز سے کیا رشتہ ابو علی سینہ کا سجدے سے کیا رشتہ ابو علی سینہ کا عبادت سے کیا رشتہ تو لوگ جمع ہوئے جب ابو علی سینہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو کہا ابو علی سینہ کون سی کتاب پھلی جو خدا پر یقین آ گیا کون سی دلیل مل گئی جو خدا پر یقین آ گیا تو ابو علی سینہ نے جواب دیا کہ مجھے کتابیں دیکھ کے خدا پر یقین نہیں آیا ہے علی کا سجدہ دیکھ کے خدا ہے حضاری 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 علی کے سجدے نے مجھے خدا کا یقین دلایا علی کے سجدے نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مسجود ہے علی نے سجدہ کیا تو مجھے یقین آیا کہ وہ مسجود ہے علی نے عبادت کی تو مجھے یقین آیا کہ وہ معبود ہے علی کی خلقت پر غور کیا تو یقین آیا کہ وہ خالق ہے علی کے ہاتھ سے بٹا ورز دیکھ گا تو یقین آیا کہ وہ رازق ہے دنیا فرق سمجھ لیں دیکھئے ہمارا سجدہ ہمارے کلمہ گو ہونے کی دلیل ہمارا سجدہ پیروے قرآن ہونے کی دلیل ہمارا سجدہ مسلمان ہونے کی دلیل ہمارا سجدہ ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے علی کا سجدہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل علی کا سجدہ اللہ کے محضود ہونے کی دلیق تو ان پہ یقین آئے تو پھر شک نہیں ہوتا اور ان پہ شک ہو جائے ولایت پہ شک کہ اخرار کریں نہ کریں علیہ و علی اللہ پڑھیں نہ پڑھیں یہ شک ہے شک اور شک بہت بڑی بیماری ہے کسی کا بھی مقدمہ کمزور کرنے کے لیے چالاک وکیل سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ گواہی میں شک ڈال دے گواہی کا شک گواہی کا شک کامیاب نہیں ہونے دیتا گواہی کا شک کامیاب نہیں ہونے دیتا تو ہمارے بے خطا ہونے کی گواہی میں اگر شک آ جائے تو کامیابی نہیں ملتی تو اگر علی کی ولایت کی گواہی میں شک ہو جائے کہ یہ گواہی دے کے نہ دیں یہ کہیں کے نہ کہیں بس اززانِ گرامی یہ قانون ہے لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ کہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا اور یہ قانون وہاں سے بنا ہے کہ عالمِ ارواح میں وعدہ لیا گیا کہ وعدہ کرو اللہ ایک ہے وعدہ کرو نبی نبی برحق ہے وعدہ کرو علی خلیفہِ بلا فصل ہے علی ہمارا ولی ہے علی امیر المومنین ہے یہ وعدہ کرو اور پھر اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے چونکہ عالمِ ارواح سے عالمِ اجسام میں آئے ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب اتنا دور کا سفر ہم نے تائے کیا اس دنیا میں تیر روحوں کی دنیا میں اب روحیں آئیں ہیں جسم کے مکان میں تو اب ہم بھول گئے ہمیں شکمِ مادر میں یاد ہی نہیں رہا ہم دنیا کے ہنگاموں میں کھو گئے ہمیں یہ گواہی یاد ہی نہیں رہی اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں آزان کہہ دو دائیں کان میں عقامت کہہ دو یہ آزان و عقامت کا ہے کے لیے سنائی جاتی ہے ان کی گواہی یاد دلانے کے لیے کہ اس پر شک نہ کرنا شک ہوا وہ آدمی گیا دولت یقین بڑی دولت ہے کہ اگر ان پر شک ہوگا تو اللہ کے مزدود ہونے کا یقین نہ ہو پائے گا اگر ان پر شک ہوگا تو اللہ کے وحدہ الاشریک ہونے کا یقین نہ پائے گا یہ دولت یقین رہول پخشی ہے کہ یہ تو رات ہے یہ گزری اور جو صبح تھی وہ آئی اور سر پہ ضربت پڑی تو ایک جملہ نکلا فستو بے رب کعبہ یہ دولت یقین اتا کر کے گئے خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا بس عزیزوں آپ کا شکریہ تمہیں ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ عزاداروں کا شکریہ ادا کرنے بے سایہ قبر سے نکل کے ایک بی بی آتی ہے جو فرش عزا کے کونے میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ گواہ بنتی ہے ناسو کی جس کو آپ کربلا کے زبیر کا پرسا دیتے ہیں ان شبوں میں وہ جناب امیر کا پرسا لینے کے لیے آئی ہے آپ سوچیں کہ جب حضرت کے گلے میں ریسمہ باندھی گئی تقاضہ بیعت کے لیے تو جناب سیدہ جیسی صادرہ ٹوٹی ہوئی پسنیوں کو پکڑے دروازے کے قریب آئیں اور آسمان کو دیکھا اور اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا تھا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی علی نے کہا نہیں سیدہ نہیں بی بی نہیں ابھی ہنگاہ میں معیشر دور ہے بی بی یہ نہ کریں بی بی صبر کریں آپ کے بابا ہمیں وسیعت کر کے گئے تھے ہمارے بازوں میں زور خیبر ہے ہم مظلوم ہیں ہم مجبور نہیں ہیں یہ ہم آپ کے بابا کی وسیعت پر عمل کر رہے ہیں دیکھیں ابھی آپ اپنے بال نہ بکھنائیں بی بی ہمارے گلے میں رسی بندھی ہے آپ کے بابا آپ کو معلوم ہے یہ سب بتا کے گئے تھے میں کہوں گا اے میری مالکہ آج شوہر کے گلے میں رسی بندھی آپ کا یہ عالم ہو گیا ہائے گیارہ محرم کے سبح آپ کی بیٹیاں شامیہ بستند بازوں زینبو کل سومرہ توقعہ اندر گلوے سید سجاد رہ ہاں حضیظو جناب امیر کا ماتم ہے بیواؤ کاسرہ ہوائے لکھنوں میں ادھر شبِ ضربت آتی ہے ادھر ہماری ماں بہنیں بیاز لے کے کھڑی ہوتی ہیں ایک نوحہ پہتی ہیں آج دنیا سے یتیموں کا نگہبہ اٹھ گیا اٹھ گیا آئے مومنوں شیعوں کا مہمہ اٹھ گیا اللہ آپ کے حجر میں اضافہ کرے گا ابھی خوجہ قبرستان میں بھی مجلس ہے یہاں کے بعد ٹھیک بارہ بجے آپ حضرات وہاں بھی آئیں گے اور آمال بھی انجام دیے جائیں گے آمال شبِ قدر بھی ہوں گے آپ حضرات کو وہ بھی انجام دینا ہے اور یہ آسو ان آمال کی خبولیت کا ذریعہ ہے یہ گریہ یہ سیاہ لباس ان آمال کی خبولیت کا ذریعہ ہے دیکھیں عظمتِ سجدہ کیا ہے سجدہ کیا ہے قیفیتِ سجدہ کیا ہے یہ ہمیں سال کے دو دنوں میں جس بہتر طریقے سے پتا چلتا ہے پورے سال میں ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا ایک تب پتا چلتا ہے عظمتِ سجدہ کیا ہے جب ہم انیس رمضان کی صبح سجدے میں سر رکھتے ہیں ہمیں بے ساختہ ہمارا مولا یاد آتا ہے کہ یہی نمازِ صبح تھی اور یہی سجدہ تھا کہ علی نے سر رکھا کہ ظاہر میں ڈوبی ہوئی تلوار علی کا فرق ہے ایک انیس رمضان کی صبح سجدہ سجدہ نہیں رہتا سجدہ آنسوں کے سیلاب کا ذریعہ بن جاتا ہے ہم خاک پہ سجدہ کرتے ہیں مگر آسوں کے دریاں میں بہتے ہوئے ایک انیس رمضان کی صبح ہمیں احساس ہوتا ہے سجدے کا بھی اور ان سروں کا بھی جنہوں نے سجدوں کو بچایا اور دوسرا احساس تب ہوتا ہے جب آشور کے دن آسر کا وقت آتا ہے تو جب ہم آسر کے وقت سجدے میں جاتے ہیں بے ساختہ یاد آتا ہے اللہ خود نے حسین ابے کربالا اللہ عزمتِ اہلِ بیت کا بھی احساس ہوتا ہے یہ وقت بڑا عجیب سا ہے یہ انیس کی شب تاریخ کی آنکھوں سے دیکھئے تو بڑی عجیب سی شب تھی کہ جنابِ امیر المومنین آج اپنی چھوٹی بیٹی کیا افطار کے لیے آئے شہادت سے پہلے چھوٹی بیٹی سے ملنے آنا یہ اس گھر کا معمول نظر آتا ہے چھوٹی بیٹی کے پاس آئے امی کلسوم آج ہم آپ کیا افطار کریں گے جنابِ امی کلسوم کہتی ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں میں نے جنابِ امیر کی جبین مبارک پر شکر نہیں دیکھی لیکن اس دن میں نے دیکھا کہ جنابِ امیر نے افطار کیا جو کرتے تھے اور پھر آپ نے آسمان کو دیکھا اور فرمایا انہا لِللہ وَإِنَّا الْحِرَاجُونَ کہ میں آجاب منظر دیکھ رہی تھی کہ بابا کبھی مسلح پہ آتے تھے کبھی سر اٹھا کے آسمان کو دیکھتے تھے مجھے اس شبِ ضربت شبِ آشور کی جھلکیاں نظر آتی ہیں کہ مولا حسین شبِ آشور خیمے کے اندر آئے آپ نے اپنی تلوار کو نکالا اور تلوار پر سیکھل کرنا شروع کی ایک کپڑا لے کے آپ نے اپنی تلوار کو صاف کرنا شروع کیا جنابِ زینب نے غور سے بھائی کو دیکھا تو دیکھا مولا حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں بہن قریب آئی دیکھا شبِ آشور بھائی تلوار کو سیکھل کر رہا ہے اور سیکھل کرتے کرتے کچھ پڑھ رہا ہے قریب آئیں بی بی زینب کہتی ہیں میں نے سنا میرا بھائی کو شیر پڑھ رہا تھا ان شیروں کا مفہوم یہ تھا کہ جانے والے جا چکے اے موت جا کے خبر کر دے کہ پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں بہن بھائی کے قریب آئی اور بھائی کے بازو پہات رکھ کے کہ بھائیہ یہ اشار آواز دی بی بی اس وعدے کے لئے تیار ہو جاؤ جو ہم نے اللہ سے کیا ہے یہ کہہ کہ حضرت باہر آئے مسلے پہ بیٹھے تھے کہ ادھر بہن مسلے پہ گئی اور آواز دی فضا میرے ماجائے کو بلا کے لانا جناب فضا گئی حضرت کو بلایا شہزادی قریب آئی کہ آپ مسلے پہ بیٹھے تھے کہ میں نے ابھی ساتھ ساتھ سنا ایک بی بی خیمے کے پیچھے چیخ چیخ کے رو رہی ہے مولا حسین ٹھہرے ان بی بی کے رونے کی آواز آئی آگے بڑھے اور بہن کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا آواز دی زینب امہ کی آواز نہیں پہچان پائیں اللہ اکبر رات گزر رہی ہے بس دو منٹ مجلس تمام ہے آپ کی آوازیں بلند ہیں اور دیکھیں یہی حق گریہ ہوتا ہے میں پندرہ سولہ ساتھ میں بامبے میں پہنا ہوں مجھے آپ کی سب سے اچھی ادا یہی لگتی ہے کہ آپ ویسے روتے ہیں جیسے معصومین نے فرمایا ہے کہ ایسے رو جیسے ہماری جدہ فاطمہ زہرہ روتی ہے کہ جنہ سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا یہ گہرے گہرے زخمی آلم کا مقتدہ انیس سو ہے زخم تنے چاک پر زینب نکال حسین ترپتہ اخراق پر ہاں یہ رات گزر رہی تھی ادھر جناب امیر صبحوں کا وقت قریب ہوا نماز شب کے لیے مسجد کے در جانے لگے چلے تھے کہ مرغابیوں نے جو بتخے پلی تھی اپنی منقاروں میں جناب امیر کی آبا کا دامن پکڑا جناب امیر نے ایک مرغابی کو گودھ میں اٹھایا بہت آہستہ سے منقار سے اپنی قبعہ کو نکالا مرغابی کے سر پر مرغابی کے پروں پر اپنا دست شفقت پھیرا قوم کنسوم ان کا خیال لگا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نے زنجیر ادھر کو چھوڑایا اور غور سے بیٹی کو دیکھا ہاں یہ چلتے وقت بیٹی کو دیکھنا مجلس تمام ہو گئی یہ مقتل کی طرف جانے سے پہلے بیٹی کو دیکھنا یہ مقتل کی طرف جانے سے پہلے بیٹی کو دیکھنا مجھے وہ منظر یاد آ گیا حسین گھوڑے پہ بیٹھے کہ چار برس کی بیٹی بابا اے بابا نیندائے گیبو آپ کے جب پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا اترے سر پہ ہاتھ رکھا کا بی بی خیمے کے اندر جائیے زینب ہماری سکینہ کا خیال لکھئے گا ام کل سوم ہماری سکینہ سے ہوشیار رہیے گا جائیے بیٹی خیمے میں جائیے کہ بابا ہر رات سینے پر سوتے تھے آپ کے کہا بی بی وہ قانون تبدیل ہو گیا اب تک آپ ہمارے پاس سوتی تھی علی ازغر امہ کے پاس سوتے تھے لیکن آج سے علی ازغر ہمارے پاس رہیں گے آپ اپنی امہ کے پاس رہیے گا کہ بابا آخری مرتبہ سینے پر سلاؤ حسین زمین پر لیٹے سکینہ کو سینے سے لگایا آخری مرتبہ پیار کیا سکینہ کو پیار کردے کوئی نہ آیا کوئی تمہچے ماردے آیا کوئی کانوں سے کوئی شوارے